جو OET جس کے ساتھ ہم speaking کرتے ہیں وہ جو ہیں ہمارا assessor نہیں ہوتا ہے وہ actor ہوتا ہے اس لئے آپ کو بالکل tension لینے کی ضرورت نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ assess نہیں کر رہا ہمارا ہماری recording ہوتی ہے اور recording جا کے چیک ہوتی ہے اور وہ جو actor ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ as a actor کام کرتا ہے اس کا اپنا task ہوتا ہے اس نے اپنے question کرنے ہوتے ہیں لیکن main چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ assess نہیں کرتا اور جیسے آئیٹس میں ہوتا ہے آئیٹس میں جو ہے وہ آپ کو اسیس کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے تھوڑے سے لوگ ٹنشن میں آ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں نہیں اللہ ایبری بڈی ویلکم ٹو مائی ٹاکس امید کرنا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہوں حسب بادہ جو ہے ہم سیریز شوٹ کر رہے ہیں اوئی ٹی کی کامل مسٹیکس آج جو ہم جس سیکشن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اوئی ٹی کی سپیکنگ اور ویڈیو کو آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز پہنچتی رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا نوٹیفکیشن کا بٹن بھی آن کرنے تاکہ آپ کو جو نئی میں ویڈیو بناو وہ آپ کے پاس پہنچتی رہے تو او او ای ٹی کی سپیکنگ کی طرف چلتے ہیں ویسے تو او ای ٹی کی سپیکنگ بہت ایزی ہوتی ہے او ای ٹی میں سب سے ایزی سبجیکٹ ہے وہ سب سے ایزی ٹاسک ہوتا ہے اس میں یہ او ای ٹی کی سپیکنگ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اس میں پانچ ہے ساات منٹ امنے بولنا ہوتا ہے اس ٹاسک میں اور اس میں دو چیزیں چیک کرتے ہیں ہماری ایک انگلیڈس سپیکنگ چیک کرتے ہیں اور ایک ہی ہے کہ ہم نے ٹاسک ہے ایلس میں جو ہے وہ آپ کو آسیس کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے تھوڑے سے لوگ ٹینشن میں اجاتے ہیں گھبرا جاتےے لیکن اے ٹی میں ایسی نہیں ہے. اے ٹی میں وہ صرف ایکٹر ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں اے ٹی کی کافیلکمہ مسٹیک کی طرف سب سے پہلی مسٹیک جو ہوتی ہے کہ وہ ہم ٹاسک کو انڈرسٹین نہیں کرتے ہیں. ٹاسک کو کیسے انڈرسٹین نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو ایک ٹیا جاتا ہے دو منٹ آپ کو ایک حصہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے let's say کہ آپ نے پیشنٹ کو کرنا ہے کہ ڈاکٹر بیزی ہے اب یہ نہیں ہے اب اس کو اور تھوڑا ویٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے لحاظ سے اپنی ٹون چینج کرنی ہے اس کے لحاظ سے اس کو اپلوجائز کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو اس میں نہیں لکھی ہوں گی یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ ڈاکٹر اب یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھے گا تو اس کے لیے آپ کو خود سے ایڈیسٹ کرنا ہے آپ کو ٹون ایسی اپنانی ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپلوجائز کا سیشن اور اس کو بتائیں اور اس کو یہ بولیں کہ میں اتنی دیر میں یہاں پہ ہوں اور یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میں ڈاکٹر تو ابھی ایویلیول نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پہ میں جو ہے اگر آپ کچھ میری میری لیے کچھ کام ہو تو میں کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کو بتانا ہوتا ہے تو سب سے ہے کہ ٹاسک ہمے نے انڈرسٹینٹ کرنا ہے اچھا اس میں تائم ہوتا ہے آپ کو سات منٹ دی جاتے ہیں اس میں سات مناٹ میں چار ہوتے ہیں ان سب کو اپنی کیری کرنا ہوتا ہے تو سب کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے سب سے مین مسٹیک یہ ہوتی ہے پھر دوسری مسٹیک ہوتی ہے گریمر کی ہوتی ہے آہ گریمر کی یہ کہ آپ کو announced grammar بولیں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے آپ کو grammar جو ہے جو آپ نے چھوز کرنا ہے وہ grammar صحیح ہونچاہیے اور اس میں پنچویشن اس میں ورپ کی فارم یہ ساری چیزیں آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے اگر کریکٹ نہیں ہوں گی تو کیونکہ انگلیش آسیس کرتے ہیں اس میں تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے پھر اس کے بعد جو آتے ہیں اگلا جو مسٹیک ہوتی ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں اپنی سپیکنگ کو آپ کوشش کریں کہ سمپل رکھیں جتنا سمپل رکھیں گے اتنا ایزی ہے آپ کے لیے بھی اور جو ایکٹر سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی اور جو چیک کریں گے ان کے لیے بھی تو یہ ہے کہ او ایٹی میں جتنا آپ سمپل رکھ سکتے ہیں چیزوں کو اتنا سمپل رکھیں بہت زیادہ اوور کمپلیکیٹڈ نہیں کریں اوور کمپلیکیٹڈ کریں گے تو اس میں جو ہے پھر آپ کو پرابرم ہوتی ہے کنورسیشن لیڈ کرنے میں تو پھر آپ زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ درائمر کی مسٹیک کریں گے کوئی اور مسٹیک کریں گے تو اس لیے آپ سمپل رکھیں پھر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کا جو پیشنٹ ہے ایک رول پر ہوتا ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو صحیح سے اڈریس نہیں کرتے ہیں اس کو فسٹ نیم کی بیسز پر اڈریس کرنا ہے سیکنڈ نیم کی بیسز پر چائلڈ ہے تو اس کو ماسٹر کر کے بلانا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے ٹاسک میں یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا ٹاسک آتا ہے آپ کا پیشنٹ ہے آپ کا اڈرلی پیشنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے اور اگر کوئی کڈ ہے تو اب دائرسی بات ہے اگر ٹینیجر ہے اس کے ساتھ آپ ایسے بات نہیں کریں گے جیسے ایک نارمل اس کے ساتھ بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ ٹینیجر کے ساتھ کیسے آپ نے بات کرنی ہے اور کیڈ ہے کوئی تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے ایڈرلی پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے پھر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم کام خیال نہیں رکھتے ہیں ٹائم ہوتا ہے اپنے ٹاسک پورے جو ہے ساتھ تین یا چار بولٹس ہوتے ہیں اس کو سب کو اسکلیوٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے تو ایڈ آف تا ٹائم ہمارے یہ ہے کہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا تو بھی سپیلنگ کی تو ابھی ٹیسٹ میں آپ کو مارکس نہیں ملیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے اور پھر جو اس کے بعد مسٹیک جو ہوتی ہے کہ وہ لینگویج میں ہم کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہم پولائٹ نہیں ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ اس طریقے کی لینگویج ہم یوز کرتے ہیں کہ جیسے اگلے بندے کو نیگٹیف فیل ہوتی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نیگٹیف لینگویج نہیں USE کرنی پولائٹ لینگویج USE کرنی ہے اور پھر یہ کہ مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے INACURATE INFORMATION آپ نے جو ہے مثالی INFORMATION آپ کے ٹاسک میں لکھی ہوتی ہے آپ نے اسی میں سے دیکھ کے آپ نے INFORMATION دینی ہوتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ نےإínفhos ان دینی ہے اور یہ کہ ٹاسک میں جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہی بتانا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ نے مسٹیک نہیں کرنی ہے پھر مشٹیک زیادہ تری ہوتی ہے کیونکہ ہم جیسے ہم کنورسٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کبھی پیشنٹس کے ساتھ یا ان کے ریلیٹیف کے ساتھ ہم میڈیکل ٹرمینالوجیز کا یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں اگر لکھا ہوا بھی ہوگا میڈیکل ٹرمینالوجیز تو ہم نے اس کو سمپل انگلیش میں ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ میڈیکل ٹرمینالوجی لیٹسے کہ اگر ڈی ویٹی کا کوسچن آتا ہے کہ جو ہے آپ کو کلیکزین ہم اس لیے دے رہے ہیں دی ویٹی سے پریبینٹ کرتا ہے آپ کو تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ دی ویٹی کیا ہے تو اس کو آپ نے پہلے سے بتانا ہے کہ میں سوری ٹو یوزنگ میڈیکل ٹرمینالوجی باٹھ میں گیونگیو دیس انٹی کوئلنٹ انگیشن بیکاوزی تیسے پریبینٹ یو فرم ڈی ویٹی ڈی ویٹی اس دیپ میں تھرمبوسیس اس انگیشن کے پریبینٹ یو فرم ڈی ویٹی سو آپ نے اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے پورا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو مسٹیک ہوتی ہیں کاملی مسٹیک ہوتی ہیں کیونکہ یہ انگلیش کی لینگویج ہے اس میں جو ہے دوسری لینگویج کی طرح جیسے ہماری لینگویج ہے اس میں اگر کسی ایک ورڈ پر زور دے کے بولتے ہیں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے اب اس کو ایکزمپل سے کسے کیسے سمجھیں گے کہ اب آپ کو ایک ایکزمپل دیتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے ای ڈیڈ ناٹ ٹوک یور چوکلیٹ صحیح ہے اب اس کو میں جو ہے اگر میں اس پہ آئی پہ دور دے کے کہوں گا آئی ڈیڈ ناٹ ٹوک یور چوکلیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے نہیں لی کسی اور نے لی ہے اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے یہی سمپل ورڈ جو ہے آئی ڈیڈ ناٹ ٹوک یور چوکلیٹ اس کا مطلب ہے کہ میں نے نہیں لی ہے لیکن اگر میں اس آئی کیو پر زور دوں گا آئی ڈیڈ ناٹ ٹوک یور چوکلیٹ سو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نے لی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کس نے لی ہے ایسے ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اسی ورڈ کو اگر ہم ایسے بھی یوز کیا جا سکتا ہے مطلب میں نے تمہاری چوکلیٹ نہیں لی کچھ اور چیز لی ہے تو اسی اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اسی ورڈ کو اگر یوز کرتے ہیں تو آئی ڈیڈ ناٹ ٹوک یور چوکلیٹ مطلب یورپے اگر ہم نے زور دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چوکلیٹ نہیں لی ہے میں نے کسی اور کی چوکلیٹ لی ہے تو اسی طریقے سے بہت ساری چینجز ہو سکتی ہیں اب جب آپ سپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سپیکنگ کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو اس کے اوپر دھیان دینا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا کہ بظاہر تو آپ کے لحاظ سے وہ سیدھا سیدھا ورڈ ہو لیکن اس کے اوپر اگر زور دیا ہے آپ نے سلو بولا ہے تو اس کا اور اگر پسند آئیے تو پلیس چینل کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اور کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیوز جو ہے پسند ہیں تو کوشش کروں گا اس پر بناوں اور اپنا خیار رکھئے گا آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ